امن ہو یا جنگ بوئی سکاؤٹس ہر قسم کے حالات نے ملک اور قوم کی خدمت کے جذبے سے ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں کراچی میں صفائی کے حوالے سے شہریوں میں شہور اجاگر کرنے کے مہم شروع کر دی گئی ہے روزیرا خان رپورٹ کریں گے کلین اینڈ گرین پاکستان کے لیے اسکاؤٹ کا ملہ سچ گیا عوام میں آگاہی اور شہور دینے کے لیے اسکاؤٹ عملی طور پر میدان میں اتر آئے اس حوالے سے انتظامیاں اور اسکاؤٹ نے K21 نیوز کو بتایا بہت شکریہ K21 کہ آپ نے اسکاؤٹ تحریک کو اسکاؤٹ کی اس ایکٹیوٹی کو فروغ دینے کے لیے یہاں پر آپ تشریف لائے اور بچوں کی ایکٹیوٹیز کو پرموٹ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں یقیناً اسکاؤٹنگ کے ذریعے ہم بچوں کو مستقبل کا مفید پاکستان شہری بناتے ہیں اس کلین اینڈ گرین انوائمنٹ کے اندر ہمارا بیسکلی ورلڈ سکاؤٹ انوائمنٹ پروگرام کی کچھ انیشیٹیفز ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ سکاؤٹ کو بتائیں گے کہ اپنے ملک کو ہرہ برہ رکھنے کے لیے ساف سترہ رکھتے ہیں کے لیے اور جو کچھرا ہم پہنکتے ہیں سڑکوں پر اپنے گھروں کے باہر اپنے گلیوں میں اس کو کس طرح ڈسپوز آف کرنا ہے ہم وہ ان کو طریقے بتائیں گے کل اور آج اس کی دونے ریجسٹریشن تھی اور آج پراپلی سے اناؤگریٹ کیا گیا ہے اور اس پانچ دن جو ہمارے ہوں گے سارے ایکٹیوٹیز اور ایونٹس ہوں گے اس میں ہم سب حصہ لیں گے باشور عوام کے لیے سکاوٹ کے شاہینوں کا عملی طور پر عوام کی خدمت کا جذبہ اور آگاہی مہم کے تحت یہ پیغام دینا کہ آپ اپنے علاقے اور ملک کے لیے کس طرح مفید ثابت ہو سکتے ہیں کیمرمن سید جعفر علی کے ساتھ روزینہ خان کے ٹوئنٹی ون نیوز کراچی ملک کے لیے ساتھ روزینہ خان کے لیے ساتھ روزینہ خان کے لیے